برے صغیر میں برطانوی راج کے خاتمے اور پاکستان کو جغرافیہی طور پر آزاد ہوئے 73 برس مکمل ہو گئے تاہم آج بھی پاکستانی قوم ذہنی غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہے قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ لے کے خوابوں کا برقس پاکستان میں غربت، بیروزگاری، قانون کی پامالی، مذہبی استحصال، جمہوری آزادیوں پر پہرے سیاست میں فوجی مداخلت، میڈیا پر پابندیوں اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالی جیسے مسائل بدستور برقرار ہیں لیکن ہر حکومت پاکستانی عوام کو یہی یقین دلاتے اور تلقین کرتے دکھائی دیتی ہے کہ وہ ایک آزاد قوم ہے لہٰذا کھل کر جشن آزادی منائے لیکن کڑوا سج تو یہ ہے کہ اس ذہنی طور پر غلام قوم کے حکمران بھی کسی طاقتور کے غلام ہیں یہ حقیقت پاکستان کے غلام حکمران اور غلام ذہن رکھنے والے عوام بھی اچھی طرح جانتے ہیں لیکن اسے آنکھیں چورانے میں ہی آفیت اور بھلائی سمجھتے ہیں زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ دراصل پاکستانی قوم جن لوگوں کی غلام ہے وہ بھی آگے کسی کی غلامی کر رہے ہیں اور غلام سوچ رکھنے والے ہمیں غلامی سے نہ نکالنا چاہتے ہیں نہ خود نکلنا چاہتے ہیں پاکستانی قوم چودہ اگست کو اپنا جشن یوم آزادی مناتی ہے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ قیام پاکستان کے 73 برس بعد بھی وہ ایک غلام قوم ہے ہر سال اگست کا مہینہ عجب خوشی اور شادمانی لے کر آتا ہے چار سو خوشیاں اور نقبیں گنگنائے جاتے ہیں بوڑے نوجوان حتیٰ کے بچے بھی خوشی سے نحال ہوتے ہیں جنہیں بچپن سے ہی بتایا جاتا ہے کہ اس مہینے ایک دن ایسا ہے کہ جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا لیکن چودہ اگست اور جشن آزادی کا مفہوم کیا ہے عام لوگ اور بالخصوص نئی نسل اس سے بلکل بے وہرا ہے انپر تو چلو پروفیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں لیکن پڑے لکھے بھی مسخشدہ تاریخ کے توتے بنے ہوئے ہیں آزادی کا تصور ان سب کے لیے ایک مجرد اور رومانوی تصور کی حیثیت رکھتا ہے وہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چودہ آگست کو آزادی حاصل کی لیکن یہ آزادی کس سے حاصل کی اور کیوں اور کیسے حاصل کی ان بنیادی سوالات سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہم آزادی کی تحریک کے دوران قائد عظم محمد علی جناح کی پوری جدوجہد کا خلاصہ کریں تو وہ تین تصورات کے گز گھومتی ہے جو قائد کے پاکستان کا بنیادی تصور بھی ہیں پہلا قانون کی حکومنانی دوسرا جمہوریت اور تیسرا مذہبی آزادی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جناح کے پاکستان میں تین چیزیں آج بھی مفقود ہیں انہی تین تصورات پر جناح بیق وقت حکومت برطانیہ سے بھی لڑتے رہے اور پھر ہندووں سے بھی لڑے لیکن آج کے پاکستان میں نہ تو قانون کی حکومیت ہے نہ ہی حقیقی جمہوریت ہے اور نہ ہی اقلیتوں کا مذہبی آزادیاں حاصل ہیں لیکن ذہنی طور پر غلام پاکستانی قوم پھر بھی بڑے زور و شور سے نام نہات آزادی کا جشن مناتی ہے قائد عظم کی قیادت میں ہمیں آزاد مملکت تو مل گئی لیکن ہم شخصی اور ذہنی آزادی حاصل کرنے میں آج دن تک ناقام ہیں ہم نے محمد علی جنہ کو قائد عظم تو بنا دیا لیکن پاکستان کو ان کے خوابوں کی تابعید دینے میں ناقام رہے جنہ اپنے حصے کا کام کر کے سرخ روح ہو گئے لیکن ہم ان کے خوابوں کے مطابق نہ تو پاکستان میں قانون کی حقیقیت قائم کر پائے ہیں نہ ہی حقیقی جمہوری نظام لا پائے ہیں اور نہ ہی اقلیتوں کو ان کے دینی آقائد کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی دے پائے ہیں دنیا کی ہر قوم کسی نہ کسی اصول اور ضابطے کی بابند ہو چکی لیکن ہماری جگرافیہی آزادی کی تاریخ ہمارے عمل و کردار کی گواہ ہے کہ ہمارے ملک میں فوجی آمروں کو آئین توڑنے کی آزادی ہے سیاست دانوں کو منافقت کرنے کی آزادی ہے وقیل کو مجرم کا دفاع کرنے کی آزادی ہے جج کو انصاف فروغ کرنے کی آزادی ہے مذہبی ملاؤں کو دین فروغ کرنے کی آزادی ہے قالم نگار کو جھوٹ بولنے کی آزادی ہے صحافی کو ضمیر فروشی کی آزادی ہے چور کو چوری کی آزادی ہے ڈاکو کو ڈاکا زنی کی آزادی ہے پولیس کو رشوت لینے اور کسی کو جان سے مارنے کی آزادی ہے ڈاکٹرز کو کسی مجبور مریض سے من مانی فیس لینے کی آزادی ہے اور مللم کو تعلیم فروغ کرنے کی آزادی ہے لہذا پاکستان کی جغرافیہی آزادی کا دن منانے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل آزادی سوچ اور ذہن کی ہوتی ہے جس پر پاکستان میں قڑے پہرے لگا دیے گئے ہیں عوام کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا اصل جشن آزادی اس روز منائے جائے گا کہ جب ملک میں قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ لے کے تصورات کے این مطابق قانون کی حکمرانی ہوگی جمہوریت کا بول بالا ہوگا اور عقلیتوں کو مذہبی آزادیاں حاصل ہوں گی گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا